ہم نے کہا تھا نا کہ دو دن یہ جو میگا اپیسوڈ ہے اس میں ہم اتنا دھمال کریں گے اور آپ دھمال کرنے کے لیے بے قرار ہیں آپ کو ہمارا ہی انتظار ہے کیونکہ یہ آپ کو اچھو سے اور قویداؤں سے پیار ہے تو پھر کس بات کی دیردار ہے کہہ دیتے ہیں وا وا کیا بات ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے وہی قویمتر ہیں جو کل بھی تھے آج بھی اس محفل کو چار چاند لگا دیں گے روشن کر دیں گے ہمارے ساتھ انیلا گرونشی ہے مادو موینی اپاد جائے ہیں سندر مالے گاوی ہے منگل نصیم ہے ڈاکٹر نصیم نکرت ہے اور کھٹکا راجستھانی ہے بھئی کیا بات ہے تو ہم آج کی محفل میں شروعات کرتے ہیں اس سے جس کی قویداؤں سن کے آپ کو اتنا آنند آئے گا جس کی حدن ہریانا کے بہت چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے کے لنگا گاؤں میں آنے لگرونشی اور وہاں سے ڈلی آئے ڈلی میں دالوں کا ویاپار کیا اور ان دنوں ڈالوں سے زیادہ ان کی قویتائیں بک رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آنے لگرونشی ہاں ہے زوردار ساتھ میں ہمیں نیتاؤں کے بارے میں بہت سی بات کہی ہماری پانچ گیا نندریہ ہیں اور کچھ پانچ کرم نندریہ ہیں شریر من بدھی آتما ہے میں نئے وشے سے آپ کو جوڑتا ہوں کہ کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے مانو یہ انسان نہیں ہے اور بینا آتما کے جیویت ہے نیتاؤں میں پران نہیں ہے کتنا چیخو یہ نہیں سنتے ان کے دونوں کا نہیں ہے اور بات بات پر جھوٹ یہ کہتے ان کی کوئی زوان آنکھ موند کے دیش چلاتے رستے کا انہیں کیان نہیں ہے اور دشمن سندھ لگائے بیٹھا درگند کی پہچان چھونے سے یہ رنگ بدلتے ان کا کوئی انمان نہیں ہے اور سواد سواد میں دیش کو کھا گئے ایسا کوئی پکوان نہیں ہے بہت ہے بھائی وابا بہت ہے بہت ہے بہت کatk کے کہتے سافچھوی بیمان نہیں ہے اور جیسا ہوتا تھا یہ پہلے بہت ہندوستان نہیں ہے بہت نہیں ہے بہت سے ہندوستان نہیں ہے جی ایک منٹ بدھا بھی مہینی جنہ میあります اٹھا لیا ہے بتائیں بے کو آزاد ہوئے پر یہ کیسے آزادی ہے بےچ بےچ کر دے شکھا رہا پہنے وہ جو کھا دی ہے کیا بات ہے با 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 کیا بات ہے میں نے تو نیتا جی سے پوچھا میں نے کہا ساہب آپ کو پانچ سال کا سمیں ملتا آپ کچھ نہیں کرتے بولے یار ٹائم ہی نہیں ملتا پانچ سال میں میں نے کہا ایسا کیا کرتے ہو پانچ سال میں وہ بتا رہے خود اپنی جبانی جی کہ پرثم ورش جیت کی خوشی میں بیٹ گیا سواغت سماروں کا ہی جشن منانے میں دوزا سال داؤں پیچ سیکھنے میں ویست رہا ادھیکاریوں کے سنگ تال مل بیٹھانے میں کہ تیجہ سال کھانے اور کھلانے میں نکل گیا چوتھا سال روٹے مت داتا کو منانے میں اور پانچوا ورش شیرش نیتاوں کی چاپ لوسی کرنی جروری یاروٹی کی ٹیک کو پانے میں بیوانی اور روٹک کے بیچ میں ہمارا گاؤں ہے شیلیس جی اس ٹائم آج سے 20-25 سال کی پڑھائی کا ذکر کرتا ہوں آج بچے 90% نمبر لاتے ہیں تو بھی بچوں کو تناہو ہے ماں باپ کو بھی تناہو ہے چاہے بچہ کتنی محنت کر لے وہاں سے میں نے ایک ہاسے وین کا وشے لیا ہے جسیم بھائی آپ آنند لیجیے گا پرثم پنگتی سے اور ہماری بھاشا کا آج وشے چل رہا ہے پڑھائی تو بہت ضروری یہ بھاشا کے لیے سامرپیت ہے آپ کو نیا جی آپ تو پڑی لکھی لگ رہی ہے شیلیس جی کو سمرپیت ہے آج کل بچے گجب ڈھا رہے ہیں پرکشاہوں میں پتہ نہیں کیوں اتنے نمبر لاتے ہیں کیوں؟ ہم تو ساتھ آٹھ بھائی تھے پڑھائی میں خوب دل لگایا کرتے تب جا کے سب کے ملا کے ساٹھ ستر پرسنٹ آیا کرتے ہم کبھی اداس نہیں ہوئے کبھی اداس نہیں ہوئے ایک سال میں دو بھائیوں سے زیادہ پاس نہیں ہوئے بھر والوں نے جو پستکے ایک بار دلوا دی ساری جندگی وہی چلا دی چھوٹے والا بھائی ہمیشہ کئی کئی ٹوشنے پڑھا پورا جور لگا لیا نیہا جی اگلی کلاس منی چڑھا ایک دل نام ہی کٹوانا پڑا دراصل اسے جبردستی سکول میں ڈلوا دیا پہلی ککشہ میں داخل کرایا تھا پاس سال بعد پہلی سے نکلوا لیا بھائی سب دھیان کرنا مجھے تو یاد ہے باروی میں میرے اکیلے کے تر تالیس پرسنٹ آئے تھے تر تالیس پرسنٹ فورٹی تری میرے اکیلے کے تر تالیس پرسنٹ آئے تھے گھر والے کے رشتے دار تک پھولے نہیں سمائے تھے ریزلٹ دیکھ کر گھر لوٹا بھائی سب عدبود گھڑی تھی بڑی وہ دروازے پہ آرتی کا تھان لیے کھڑی تھی بہت اچھے بہت بڑی آنیل کہنے لگی بچے نے اتحاس رچ دیا کہنے لگی بچے نے اتحاس رچ دیا اسی خوسی میں صوبے کی سوامنی سام کا بندارہ رکھ دیا پتا جی نے پورے گھر میں سفیدی کروا دی مارک شیٹ سیشے میں جڑوا کر ڈرائنگ روم میں ٹنگوا دی یوں سمجھ لو بدھائی دینے والوں کے تانتے لگ گئے پتا جی تو لوگوں کو دھنے واد دھنے واد کہتے کہتے تھک گئے بڑی اممہ جی نے تو یہاں تک کہہ دیا اب جب تک اس کی پڑھائی چلے گی گھر میں دیسی گے کی اخند جوت جلے گی یہ الگ بات ہے پڑھائی بیچ میں ہی چھڑوانی پڑی شیلے جی چھ مہینے سے پہلے جوت بجانی پڑی بڑے بھائی نے تو تب چمبہ کھایا جب دیش کے بڑے بڑے اخواروں میں اگلے دن میرا نام نہیں آیا سب کچھ رہ گیا دھرا کا دھرا داخل آخر کورسپونڈس میں ملا کورسپونڈنس پترہ چار پاتھ اسے رہ گیا دھرا کا دھرا داخل آخر کورسپونڈس میں ملا لیکن نہ کوئی شکوا نہ کسی سے گلا ہمارے سمیہ میں بچے پڑھائی سے بلکل نہیں گھبراتے تھے ایک اخشہ میں کئی کئی ورش لگاتے تھے کئی بچوں کے تو رشتے بھی سکول کے تھرواتے تھے کئی بار تو بھائی صاحب سلیبس تک ایکسپائر ہو جائے کرتے ہیں سلیبس ایکسپائر بہت بڑیا بہت چانل کئی بار تو سلیبس تک ایکسپائر ہو جائے کرتے ہیں رام لخن جی بچے وہیں پڑے رہتے ہیں ماسٹر ریٹائر ہو جائے کرتے ہیں جو بچے ایک کخشہ میں کئی کئی سال لگا دیا کرتے ہیں انہیں اگلے سال کخشہ کا مونیٹر بنا دیا کرتے ہیں کیا بات ہے وہی بچے آج ویجیتہ بن گئے اس ٹائم کے سارے مانیٹر آج دیش کے نیتہ بن گئے کیا بات بہ لیکن آج بچے جانے کی ستناو میں رہتے ہیں ہر وقت ایک ابھاؤ میں رہتے ہیں بچوں کا بچپن بستے کے بوجھ تلے دب گیا ماباپ کا پیار کمپیوٹر وی موبائل کی بھیند چڑ گیا ماباپ کا پیار کمپیوٹر وی موبائل کی بھیند چڑ گیا بہت بڑیا کبیتہ سنائی بہت اچھا اور نیہا کو تو بہت پسند آئی نیہا اپنا بچپن یاد آیا تمہیں ہاں کونسی کلاس میں کتنے سال لگایا تھے کلاس تو ساری ایک ہی تایم میں پاس کر لیتی بڈا ای نیوز تو گیت گوڈ مارک سو ایک بار گانیت میں انڈا آیا تو میرے بابا نے پورے شوکیس پہ وہ ریزلٹ لگا کے بیسی جیسے برائنگ روم پہ ہاں ان کا بھی انڈا لگایا گیا تھا کیونکہ پسلی بار اس سے بھی کمائے تھے ایک تیچر نے بچے کو کہا کلاس میں ایسا ہی تھا تمہاری طرح کا بچہ اس کو کہا کہ اس سال جو پیپر آیا گا اس میں تو پاس تیر کوئی چیلنج ہے تو پاس ہو کے دکھا بچے نے کہا ٹھیک ہے ایسا چیلنج میں دیکھتا ہوں پیپر آیا سا بچے نے پوری کوپی خالی چھوڑ دی اور لاسٹ میں لکھا چیلنج اسے کہتے ہیں ہمت ہو تو پاس کر کے دکھا یہ ہوتا ہے یہ بچوں کا بچپن ہے جو اتنا کچھ سیکھ رہے ہیں جو ہم انہیں سکھانا نہیں چاہتے اور جو سکھانا چاہتے ہیں شاید وہ سیکھنا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس پیڑی کے بچے ہمارے بھاشا کا سوندر سیکھیں اور اس سکھانے کے لیے ہم چاہتے ہیں ہم ایک ایسے سور کو آپ کو سنوائیں جنہیں سن کے آپ کو لگے گا کہ اس اندارت سے بھی قویتائیں کہی جا سکتی ہے ایک ایسی شاعرہ ہمارے بیچ میں ہیں جن کے شعر یقین مانیے سر پیش کرنے کے جسارت کر رہے ہوں اور اس کیا ہے کہ جو ہم پہ گزری ہے جانا تمہیں بتائیں کیا جو ہم پہ گزری ہے جانا تمہیں بتائیں کیا یہ دل تو ٹوٹ گیا ہم بھی ٹوٹ جائیں کیا ہائی 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 جو نے تو ٹرش گیا چراغ ہونے کی ملتی ہیں یہ سزائیں کیا چراغ ہونے کی ملتی ہیں یہ سزائیں کیا بجھا کے مانیں گی ہم کو بھی یہ ہوایں کیا کیا بات ہے بابا ببا کے مانیں گی ہم کو بھی یہ ہوایں کیا اور شیر خاص طور سے حاضر کر رہے ہوں ہمارے چاروں طرف حادثے ہوئے لیکن ہمیں بچاتی ہیں ماں باپ کی دعائیں کیا کیا بات ہے بابا ہمیں بچاتی ہیں ماں باپ کی دعائیں کیا تمہارے بعد سفر میں کوئی مزا نہ رہا ہر ایک موڑ پہ سوچا کہ لوٹ جائیں کیا ہمارے چہرے کے داغوں پہ تنس کرتے ہو ہمارے چہرے کے داغوں پہ تنس کرتے ہو ہمارے پاس بھی ہے آئینہ دکھائیں کیا نہ ٹیس ہے نہ کسک ہے نہ آہ ہے دل میں چلی گئی ہیں حویلی سے خادمائیں کیا ہمیں لباس بھی سادہ پسند ہے نخط جو دل ہی بجھ گیا باہر سے جگمگائیں کیا اور ایسے شعر سننے کے بعد دوسرے شاعر سوچتے ہیں کہ اب ہم سنائیں کیا ہیا آنکھوں سے چہرے سے شرافت چھین لیتی ہے میرے جیسوں کی خودداری ضرورت چھین لیتی ہے وفاداروں پہ شک کرنا تو پھر انجام سے ڈرنا وفاداری کا ہر جذبہ بغاوت چھین لیتی ہے امیروں کے لیے ساری ریایت ہر انایت ہے غریبوں کے نوالے بھی سیاست چھین لیتی ہے غریبوں کے نوالے بھی سیاست چھین لیتی ہے منافق ڈپلومیٹ منافق دوستوں سے لاگ بہتر ہے کھلا دشمن منافق دوستوں سے لاکھ بہتر ہے کھلا دشمن کہ غداری نوابوں سے حکومت چھیل لیتی میں دو تین شیط تازہ پیش کر رہی ہوں غزل کے اب نہ وہ لڑک پن ہے اب نہ وہ جوانی ہے اب نہ وہ لڑک پن ہے اب نہ وہ جوانی ہے وہ الگ کہانی تھی یہ الگ کہانی ہے یہ الگ کہانی ہے لگ گئی کنارے سے ساری کشتیاں آخر لگ گئی کنارے سے ساری کشتیاں آخر اس ندی کی موجوں میں آج بھی روانی ہے کیا بات ہے اور ابھی ایک ریئرسٹ آف ڈا ریئر کیس ہوا پورے دنیا میں تھیلکہ مچا میں نے یہ شیر بہت پہلے کہا تھا اور اس وقت جا کے مجھے لگا کہ شاعر پر الہامی کیفیات ہوتی ہیں سنیے گا لڑکیوں پہ کیا گزری کچھ بتا نہیں پاتی لڑکیوں پہ کیا گزری کچھ بتا نہیں پاتی زخم امر بھل کا ہے اور بے زبانی کیا بات ہے بھان کچھ بتا نہیں پیڑ جب جوام ہوں گے پھل ملیں گے اوروں کو کیا بات ہے آہا آہا پیڑ جب جواں ہوں گے پھل ملیں گے اوروں کو بھائی بھا بھا والدین کی قسمت ماں بھا بھا والدین کی قسمت صرف باغبانی ہے کیا بات ہے بھائی بھائی بہت بریہ بہت بریہ شہر ایڈاک سن یہ رسم پیار محبت کے نام سے یہ شام ہے تو میں اپنے نوجوانوں کو کچھ پیغام دینا چاہتی ہوں سنے گا لاکھوں نے سمجھایا پیار بیار مت کرنا نوجوان لڑکوں نے بات کس کی مانی ہے کیا بات ہے نوجوان لڑکوں نے اور یہ کیوں سمجھایا وہ بھی دیکھئے ناپ تول کر گھرور حیثیت میں مرتی ہیں کیا صحیح بات کہیے ناپ تول کر گھرور حیثیت میں مرتی ہیں عشق میں کوئی لڑکی اب کہاں دیوانی ہے آئی 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 آئ جس کا بات وہ پرانی ہے کیا بات ہے نام تھا وفا جس کا بات وہ پرانی ہے اور آپ کا حکم تھا یہ غزل کے لیے جی جی میری پڑی پسند کی غزل ہے شیر آپ کی پسند کی غزل ہے میں خاص طور سے حاضر کر رہے ہوں کھا جو آنکھوں کا کاجے وہیں آنسوں کا سبب ہو گیا کیا بات ہے تھا جو آنکھوں کا کاجے وہیں آنسوں کا سبب ہو گیا آئینہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا کیا بات ہے دل لگانا غزل ہو گیا کیا بات ہے اس شیر کے لیے پر بتا دو جاری بچوں کو سمجھائیں سبب کارن کو بولتے ہیں تھا جو آنکھوں کا کاجل وہ آنسوں کا سبب ہو گیا اور سنیے گا یہ شیر بھی خاص طور سے حاضر کر رہے ہوں شخصیت پرسنالٹی اور دیکھے گا یہ شیر شخصیت کا جب فرق تھا شخصیت کا جب فرق تھا لفظ بھی میرے بانے ہوئے میں جو بولی وہ بیکار تھا آئے آئے وہ جو بولا آدب ہو گیا آئے 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 کیا بات ہے آئے آئے بہت بڑا شیر ہے دل لگانا اسے ہو گیا خاص طور سے سنیے گا میں اسے زندگی سوپ کرے کیا بات ہے میں بڑا خوبصورت چھے رہی ہے اس کے آنگن کی باندھی رہے باندھی مطلب داسی نوکرانی میں اسے زندگی سوپ کرے اس کے آنگن کی باندھی رہے مجھ کو دو روٹیاں دے کے وہ یہ سمجھتا ہے رب ہو گیا آئے 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 بھر کیا بات ہے مجھ کو دو روٹیاں دے کے وہ یہ سمجھتا ہے رب ہو گیا میں اسے روکتی رہ گئی میں اسے ٹوکتی رہ گئی پوری زندگی کا سفر میں اسے روکتی رہ گئی میں اسے ٹوکتی رہ گئی اور سفر سے وہ لوٹا بھی کب جب یہ دل بے طلب ہو گیا واہ باہ 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 آرہے بہت بریہ کیا بات ہے کیا بات ہے آہاں دل لگانا کھل ہو گیا کیا بات ہے نہیں نہیں سناتے رہیے آپ سناتے رہیے بس کیا بات ہے ایک منطل کچھ ایر اور سنا جو یکیر مانیے ڈاکٹر نسیم نکت میں بہت ایمان داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے شو میں کھڑے ہوکے جتنی تالیاں آج بجائی یہ اتنی کبھی نہیں بجائی کیا بات ہے کیا بات ہے آپ میں غزل کا مطلع اور دو چار شیر حاضر کریں وہ زندگی ہے اسے پھر دور ہو نجانا انا ایگو اہم جی انا سوابی مان وہ زندگی ہے اسے پھر دور ہو نجانا اپنی انا سے اتنا مجبور ہو نجانا ایک روز پھر پلٹ کر آئے گا جانے والا دہلیز کے چراغوں بے نور ہو نجانا کیا بات ہے یہاں میرا جی چاہتا ہے شیلیش نوڑا جی آپ کی نظر کر دوئے شیر سنے گا خاص طور پر آپ کی نظر کر رہے ہیں شہرت کو ہر قدم پر ہے دشمنی کا خطرہ کیا بات ہے شہرت کو ہر قدم پر ہے دشمنی کا خطرہ کچھ لوگ جل نہ جائیں مشہور ہوں بھوڑا جانا کیا بات ہے بھائی واہ 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 جیسے عیسی کو سلیپ پر چڑھایا گیا تھا جی ڈھے جی ویسے ہی منسور حضرت منسور کو سولی پر چڑھایا گیا تھا جی سچ بولنے کے لیے سنیے کیا بات کیا بات سچ بولنا بھی لازم آج کے دور کا تقاضی جینا بھی ہے ضروری کیا بات ہے سچ بولنا بھی لازم جینا بھی ہے ضروری سچ بولنے کی دھن میں منصور ہو نا جانا کیا بات ہے یہ زندگی کا بہت تھی کڑوا سچ ہے جس کو میں نے پوری زندگی کے تجربے سے سمجھا ہے کب ایک جگہ پہ تھہرے یہ موسمی پرندے کیا بات ہے موڑی سی شہرتوں پہ مغرور ہو نا جانا کیا بات ہے میں ہاں تمہاری نظر کر رہے گی شکریہ پتھر تو آئینوں کی تقدیر میں لکھے ہیں ہائے 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 پتھر تو آئینوں کی تقدیر میں لکھے ہیں خود کو بچا کے رکھنا کہیں چھوڑ بھولنے جانا ہے کیا بات ہے بھولنے کیا بات ہے بھولنے ایک عمر چل کے نقہت تیرے قریب پہنچی ہائے ہائے کیا بات ہے ایک عمر چل کے نقہت تیرے قریب پہنچی اب پھر نہ روٹ جانا پھر دور ہو نہ جانا ہے کیا بات ہے ماشاء اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے وہ زندگی ہے اسے کیا بات ہے میں واہ 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 سورے کی ہوا کی تازگی کیا بات ہے نکت خوشبو کو کہتے ہیں اور یہ خوشبو آج سارے زمانے میں پھیل گئی ہے انشیروں کی یقین مانیے جو عشار نصیم نکت صاحبیانہ نے سنائے میرے پاس کہنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے آئیے ہم سب ان کے لیے کہتے ہیں ایک بار واہ واہ کیا بات ہے اب ایک انگریزی کا شبن ہے سوچ 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 کو گجراتی میں کیا بولتے ہیں ایشلی میں بتاتا ہوں ہماری آنچلک بھاشاوں میں گاؤں میں سوچ کو بولا جاتا ہے کھٹکا 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 ہے نا اور کھٹکا دبا دو اور کھٹکا دبا دے تو ہم چاہتے کہ ایک کھٹکا یہاں دبائیں ہمارے ساتھ کھٹکا راجستانی زرہ آئے زوردہ سالیا بجائے ننے ننے بالکوں بالکوں کے بالکوں قرائے داروں اور مکان مالکوں بیٹھے اور کھڑے ہوئے ماتاؤں کی گود میں پڑے ہوئے سبھی راشتری اور انتراشتری شوطان کو میں پرنام کرتے ہوئے پہلا کھٹکا دباریاں پہلا کھٹکا دباریاں دبائیے میرے پڑوسی بھائی سری جائرام جی جوسی مجھ سے بولے کھٹکا جی اگر میں اُبلتے ہوئے پانی میں گر جاؤں تو مجھ پر کیا اثر آئے گا ہم نے کہا گھونچو پانی تو گرمی ہی رہے گا تُو تھنڈا ہو جائے اور دوسرا کھٹکا پھر دباریاں دبائیے میرے وہ پڑوسی بھائی جائرام جی جوسی ایک دن مجھ سے بولے کھٹکا جی ادین کا مستشک پر بڑا بھاری پربھاو پڑتا ہے ادین کا مستشک پر بڑا بھاری پربھاو پڑتا ہے ہماری پتنی نے اپنے چڑھتے دنوں میں دو انجانے اپنیاس پڑھے تو ان کے دو لڑکے ہوئے یہ سن کر کے ہمارے مطر بھائی سیلیس لوڈھا بولے بلکل سچ ہے ہماری پتنی نے اپنے چڑھتے دنوں میں دو مصابر ایک ہسینہ پستک پڑھی اس کے دو لڑکے اور ایک لڑکی ہوئی یہ سن کر ہمارا دماغ چکڑایا کھڑا ہو کر کے میں بھنڈ آیا میں نے کہا بندھو بیماری بڑھ رہی ہے سیلیس نے بولے کیا میں نے کہا ہماری پتنی آج کل ایک علی بابا چالیس چور کتاب پڑھ رہی ہے ایک کھٹکا اور دباریاں ہوں اور دباریاں ہوں آپ کے یہاں بھی بڑے بڑے آج کل دو کرکا کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں ہمارے سہر میں بھی ایک بار ہوکی کا ٹورنامنٹ ہوا تھا کبیتہ دیکھئے آپ ہوکی کے فائنل میں اس کا اودھ گٹن کرنے کے لیے ایک نیتہ آئے بائیس کھلاڑیوں کے بیچ میں ایک گین دیکھی تو گھب رہا ہے اور مجھ سے بولے کھٹکا جی دیکھا دیکھا یہ ہے بھارت کی چالیس ورسوں کی پرگتی کا لیکھا چالیس ورسوں کے بعد بھی دیش کے ویر یدھا دونوں اور اڑے ہیں اور ایک گیند کے خاتر ہاتھ میں گیڑیا لے لے کر کے کھڑے چھڑی آنچلک بھاشا میں چھڑی چھڑی اتنے میں ریفری نے شیٹی بجا دی دونوں ٹی میں گول نہیں کر سکی دونوں کو چیتا دی اچھا پرسکار دیتے ہوئے نیتا جی نے کہا بھائیوں اپنے دیش میں کھیلوں میں کتنی کم روچی ہے یہاں چالیس ٹی میں آئی جس میں سے فائنل میں کے وز دو پہنچی ہیں بہت بڑیا بھائیوں کھیل کے پرتی اپنی روچی کو بڑھاؤ اگر اولمپک میں جیتنا چاہتے ہو تو جیدہ سے جیدہ ٹیموں کو فائنل میں پہنچاؤ کیا بھائی ہے جا بات ہے اونم ٹکی شوٹی میں جرور آئیے این میں نے چھوٹ چھوٹے شوٹے دبائے آپ سب کو پسند آئے ہم ہم میں ایک پورا کا پورا جیندر چلا رہا ہوں کھٹکا جی ایک وشش کویتہ سنا رہے ہیں جو میں بھی چاہتا ہوں کہ دیش کو سناؤں ایک چھوٹی سی جان کر جو بچوں کو بھی دینا چاہتا ہوں جو ہماری بھاشا کا ایک بڑا مہتپون حصہ ہے ہم لوگ جب بولتے ہیں تو اس میں کئی دھوانیاتمک شبد ہوتے ہیں پکچر بیلڈنگ ورڈز ایسے ورڈز جن کا ارث شاید آپ کو اور موشے نہ پتا ہو لیکن وہ چتر پرستط کر دیتے ہیں جیسے وہ گرا دھڑام آواز ہوئی چنچن 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 اب یہ جو کھنکھن چنچن دھڑام دھڑیم بچیڑ یہ جو سارے شبد ہیں بھوم ایک کھٹکا جی کی کویتہ ہے جس میں تمام طرح کے پکچر بیلڈنگ ورڈز ہیں بھارت کی شتیتی کیا ہے مجھے بتاؤ تو ہم نے ان کو بتایا کہ پھوٹ ویس پھوٹ برندہ بھوٹ برندہ بھوٹ کہ پھوٹ ویس پھوٹ برندہ بھوٹ چوٹ پھر چوٹ خوٹ کھے سوٹ ویدی کا یوگ بکھ گئے لوگ لگ گیا ڈونگ سب ڈونگ ارے جہاں کہیں ہو دیکھ لینا ارے او مہتما گاندھی پھر اٹھتی تیرے بھارت میں پن انکلاب کی آنگی بھوٹ ویس پھوٹ بڑی دا پھوٹ چوٹ پھوٹ چوٹ خوٹ کھے سوٹ ویدی کا یوگ بک گئے لوگ لگ گیا ڈونگ سب ڈونگ کیا ستیہاں دیکھئے روز ہڑتال جہاں چپڑتال آوتے دوسکال آتے نکڑ کہ در پکڑ تکڑ لڑ رگڑ جگڑ چل رہے کیا بات ہے انٹی میں دام مٹھی میں کام ورنا فائل باندھی اور جہاں کہیں ہو دیکھ لینا ارے او مہتما گاندھی پھر اٹھتی تیرے بھارت میں انکلاب کی آنگی بھا بھا اس دیکھ میں کام ہو رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں آپ دیکھئے میں نے گناہ دی جو کہا کہ چیک ارجیک کہ چیک ارجیک مام لا پیک رکھے ایٹیک آدمی نے کہا بس دول دھانی سب دکھی پڑانی آکاس وانی سوئی بھاوانی ادھر توڑتے ادھر جوڑتے کے والا ساندھا ساندھی اور جہاں کہیں ہو دیکھ لینا ارے او مہتما گاندھی پھر اٹھتی تیرے بھارت میں پھر اٹھتی تیرے بھارت میں انکلاب کی آندھی پھوٹ بھوٹ بھوٹ چوٹ پھر چوٹ خوٹ خیسوٹ ویدی آیوگ کیا سکتی ہے ہر جو پڑی جگے ہر خو پڑی جگے گنگیڑی جاغو بھنگیڑی جاغو نہیں چوڑے ڈالو میں روڑے ڈالو پکتوڑے ڈالو سرب آوڑے ڈالو بینبولی چپ جاپ چوڑے دے چوڑے یہاں گاڈی ورنہ پھر اٹھتی تیرے بھارت میں پھوٹ انکلاب کی آندھی اور کسی ایک کو ہم دوست نہیں دے سکتے جی کسارے موسند نا ہو ادند پی لین دند چھوڑے گا من نو کڑ رکے گا تھپڑ رکھے گا لتھر دیں گے ناٹو کڑ ملے گا آج تیرے چیلوں کے لاثوں بن گئے ہیں پرتیوادی اور جہاں کنہی ہو دیکھ لے نارے او مہتما کیا بات ہے بہت 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 بہ اور ہم ہر اس قوی کو سننا چاہتے ہیں جو آج بھلی جنتہ کی نگاہ میں نہ ہو لیکن ہم اسے لے کے آنا چاہتے ہیں آپ کے سامنے ہم ایک ایسی چھپر استم کو آپ کے سمکش لے کے آرہے ہیں جو مولتے ہیں پترکار ہیں لیکن قویتہ ہیں لیکن قویتہ ہیں اور ایک خاص انداز میں لکھتے ہیں کنٹمپری قویتہ کا ایک روپ ہم آج آپ کو سنانا چاہتے ہیں سمکالین قویتہ جس میں بھاشا کی کوئی بات دیتا نہیں ہے ہمارے آج کو چھپر استم آنوب پاچپی سم لوگوں نے اپنے اپنے رنگ سے شہلے جی بات کہی ہمارے پاس کچھ نیا انداز ہے اس سے اپنی بات کو کہنا چاہ رہا ہوں جی ارشاد بدلے زمانے کی کڑیاں بن گئیں ٹربل آئے آئے کیا بات ہے بدلے زمانے کی کڑیاں بن گئیں ٹربل آج ایک سنگ سہر سپاٹا نیکسٹ بولے کل گلس آر نا دیربل گلس آر نا دیربل اس کا جواب بھی ہے جی ڈیٹ سے نا پیٹ بھرتا بننا مجنو چل ایک سے نا پیٹ بھرتا فیشن بولے ہر دن بدلے سوٹ اور سینڈل گوائز آر نا آفڈبل ہوئے ہوئے گوائز آر نا آفڈبل تو نہیں کوئی اور ہوگی کھول کمفرٹیبل ہوئے ہوئے کھوڑی پٹانے کے میتھڈ میں ماہر ہوں کے پیبل گلس آر نا دیربل گلس آر نا دیربل دیو داس سا بہکا بہکا بنتا ہے جنٹل ٹائم پاس کو ٹریٹ تو دیتا میں چکا ہوں بل بوائز آر نا دیربل بوائز آر نا دیربل بھاو تھانے والی جا جا پتلی گلی سے نکل بھاو تھانے والی جا جا پتلی گلی سے نکل دل سے چاہے پیار کرے کچھ تو ہو سینڈبل گلس آر نا دیربل گلس آر نا دیربل کوئی پٹے نا تجھ سے جا جا ہاتھ یوں ہی مل کوئی پٹے نا تجھ سے جا جا ہاتھ یوں ہی مل لڑکیوں کے پیچھے پیچھے جائے جوانی ڈھل بھا بھا نا دیربل بھا نا دیربل بھا 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 شایے وکاس کرتی ہے اپنا روپ بدلتی ہے اور نئی پیڑی اس بھا شا میں کنٹیمپریری لینگویج میں کویتائیں لکھ رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے بھا شا بدلنے سے کیا ہوتا ہے سب بھاو زندہ رہنا چاہیے اور انوپ واسپی ہمارے آج کے چھپر استم ہم انہیں پردان کرنا چاہتے ہیں ایک سپردی چن جاؤ انوپ اس ٹروفی کو لے کے سارے دنیا میں کہو کہ بھا شا نے وکاس کر لیا لیکن چھپر استم کا پتہ ڈھون لیا اس نے کیا بات ہے انوپ سپردان کرنے والے اب سک کے ساتھ ہے ہوا کیا بات ہے ہوا کیا بات ہے سواغت ہے پھر سے آپ کا واہ واہ کیا بات ہے میں آپ لوگ بھئی بڑے کمال کے ہیں واہ واہ کیا بات ہے میں بریکس میں بھی کہیں نہیں جاتے ہم بھی کہاں اتنے دیر لگاتے ہیں لوٹ کے یوں آ جاتے ہیں اور زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گھوم پھر کے لوٹ کے آتی ہیں جیسے شیشی بھری گلاب کی پتھر سے پھوڑ دوں اتنے سالوں سے یہ لائنیں لوٹ لوٹ کے آ رہی ہے تھوڑا بات روپ بدل دیتی ہے لیکن عام آدمی اپنے دھنک سے قویتائیں کرتا ہے سندر تم نے پڑھی ہوگی ٹرک کے پیچھے بہت ساری اس طرح کی شائری اب وہ لکھ لیتے ہیں لیکن سنا نہیں پاتے تو ہم نے کہا دیکھیں آپ چنتہ مت کیجئے آپ تو ایسی بناتے رہیے سنوائیں گے ہم آپ نے ہمیں آز مایا ہے ہم نے بھی آپ سے دل لگایا ہے کس سے رکھے بھلا امید وفا کیا کبھی کوئی اپنے کام آیا ہے اے یارو زندگی میں کبھی بکھر کر تُڑ جاؤ تو مجھے یاد کر لینا پانچ اپے کا کم بکار پڑھا چانسی محروبہ ہو میری ایسا میں نے سوچا تھا پر یارو سادھی کر کے پتا چلا یہ تو میرے دماغ کا کیمکل لوچا تھا ڈیٹ سے کیا تب وعدہ کہ میں بنوں گی ٹاپر دیکھو اس لیے بلیک لس میں میرا نام ہے سب سے اوپر ہم نے تم کو دل دیا توفہ سمجھ کر اور تم اس پر بیٹھ گئی سوفہ سمجھ کر یہ دیکھئے منگل نظیم صاحب یہ ازام آدمی قویتہ ہے جو شیر نہیں کہتا شیر کہتا ہے بھئی سورب جنجن علانکار یہ ہم لوگوں کا اور آپ لوگوں کا کام ہے یہ دیش کا وہ آدمی ہے جو قویتہ سے پیار کرتا اور وہ پیار ضروری ہے وہ محبت ضروری ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہوں نے ساری زندگی محبت کی قویتہ سے شائری سے اور اس قدر محبت کی کہ کئی لاکھوں لوگوں میں انہوں نے قویتہ کہ پرتی محبت پیدا کر دی جب وہ پڑتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی واہ واہ کیا بات ہے ایک بار اور ایک بار اور ایک بار اور ہم یہی کہتے ہیں کہ صرف ایک بار آجائیے نصیم نکر جی یہاں ہم آپ کا سممان کرنا چاہتے ہیں داکٹر نصیم نکر ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے بیچ پہ ڈاکٹر نصیم نکرد کے پتدیو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں منور کازری صاحب ہم ان سے کہتے ہیں یہاں پہ آئے زرہ زوردار سالیاں بتائیں منور صاحب سواگت ہے آپ کا منور بھائی اتنے سال ہو گئے آپ کی شادی کو اور یہ راس کی بات یہ نہیں بتائیں گے سماج کے سامنے پر میں یہ نہیں کہہ رہا چالیس سال ہو گئے لیکن ٹھیک ہے جتنے بھی ہو گئے شادی کو یہ کہنے کا کیا ہے جو ہو گئے اسو ہو گئے اچھا میں بتا دوں جی میں پیتیس سال ہو گئے شادی کے اتنے سالوں میں ان کی ایک عادت جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے ہمیں صرف یہ اچھا لگتا ہے کہ یہ شیر بہت تیز کہتی ہیں بہت تیز کہتی ہیں کچھ لمحوں میں یا گھنٹوں میں یہ کئی غزلیں کہہ دیتی ہیں کیا بات ہے اور ایک عادت جو اتنے سالوں میں آپ کو بڑی خراب لگتی ہے ان کی غصہ بہت خراب ان کا جو بلڈ ہے وہ ہے ملی آواد کے پتھانوں کا جی تو وہ پتھان تو آپ جانتے ہیں کتنے مزاج کے گرم ہوتے ہیں کیونکہ خون جب ان کا جوش مارتا ہے تو اس وقت ہمیں تھنڈا ہونا پڑتا ہے کیونکہ ہم ہیں سید کلیر بتا دیں اچھا ایک شیر سنانا چاہتا ہوں جی ضرور رشاد پولی میں نے خوب کھیلی تھی اور اس وقت میں آپ کو ایک شیر سنانا چاہتا تھا ضرور پولی جا چکی ہے اور عید آنے والی ہے جی صرف ایک شیر سنائے اے جانِ عارضو میری حسرت نکال دے اے جانِ عارضو میری حسرت نکال دے تھوڑا سا رنگ میری سیوئیوں میں ڈال دے کیا بات ہے بھئے واہ واہ لیکن دوستوں جو سب سے مہتپون بات ہے جو آج آپ کو اس درشن میں نظر آ رہی ہے سممان ملتا ہے ڈاکٹر نصیم نکت کو منور صاحب یہاں آتے ہیں اور سممان سنبھالنے کے بعد نصیم نکت وہ سممان انہیں تھما دیتی ہے کہ ہم ساتھ رہیں گے لڑیں گے تقرار بھی کریں گے لیکن شام کو پھر مسکرائیں گے اور جو بھی بوجھ ہوگا مل کے اٹھائیں گے واہ واہ کیا بات ہے موسیقا موسیقا موسیقا